اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی کفلے اول کا نام سنا ہے جن لوگوں نے نہیں سنا ہے ان لوگوں کو میں بتا دوں روحانی طاقت کا سب سے زیادہ پوپرفل اگر کوئی وطیفہ ہے تو وہ کفلے اول کا وطیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں صرف کفلے اول کو آپ لوگ گیارہ مرتبہ پڑھ کے جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے فائدے جان کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس کے فائدے کچھ اس طرح ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی زبان سے نکلتا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ پورا ہو جاتا ہے دولت شہرت کرز سے نجات بیماری سے شفا پریشانی سے نجات جادو ٹونے سے حفاظت دشمن سے حفاظت پسند کی شادی دعا کا قبول ہونا نظر نظر بد سے حفاظت غریبی کا ختم ہونا گھر اور کاروبار میں برکت ہونا گھر میں سکون ہونا گھر میں لڑائی جھکڑے ختم ہو جانا یہ تمام فائدے آپ لوگ اس کفلے اول کے وظیفے سے حاصل کر سکتے ہیں صرف گیارہ مرتبہ کفلے اول کو پڑنا ہے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہم لوگ صرف پانچ منٹ میں اس وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں دوستو ہر عمل کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا تو اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور شاید آپ لوگ بھول رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے سباب کے حق دار بن سکتے ہیں صرف لائک کرنا ہے اور آپ لوگوں کو سباب مل جائے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے گا تو آپ کے لائک کرنے سے دوسرے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تو طریقہ کچھ اس طریقے سے آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے آپ لوگوں کو رات میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اگر کونہ نہیں ہے تو آپ لوگ کہیں پر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو اس وضیفے کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ وضیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں اور اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں کا بابضو ہونا ضروری ہے یعنی پہلے وضو کریں اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیمی بسم اللہ السمیل وسیر اللذی لیسا کمس لیہی شیعوں وہوہ ایک بار آپ لوگ پھر سے سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیمی بسم اللہ السمیل وسیر اللذی لیسا کمس لیہی شیعوں وہوہ اس دعا کو کفلے اول کہتے ہیں جس کو آپ لوگوں کو صرف گیارہ مرتبہ یعنی کے الیون ٹائم پڑھنا ہے اور پھر تین بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ کا اتنا وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی بے شمار روحانی طاقت حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے یعنی کہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ لوگ جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو کرنے کی مدد تین دن ہے آپ لوگ کسی بھی ناممکن کام کو لے کر اس وظیفہ کو شروع کیجئے تین دن کے اندر اندر آپ لوگوں کا وہ بگڑا کام بن جائے گا چاہیں وہ ناممکن کام ہی کیوں نہ ہو تو ایک بار آپ لوگ خود بھی کریں جب آپ کو فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ارے کفلے اول کا وظیفہ ہے مجھے پورا اس پہ بھروسہ ہے ضرور آپ لوگوں کو اس میں کامیابی ملے کی کرنا ضرور آپ لوگ اس عمل کو میرے کہنے سے اور بڑی مشکل سے میں یہ وظیفہ ڈھونڈ کر لائے ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوست پاک کے روزہ مبارک کا بتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت اتحان سے ضرور دیکھیں